گوڈ مورننگ گئیس ویلکم ٹو بیک می چینل اور سب کیسے ہو ٹھیک تھا کو میں تو بڑی ہے ٹھیک تھا کو سردی بہت بڑھ رہی ہے نا کافی دن سے بہت زیادہ تھند ہو رہی ہے اور اس سے نا ہمارا کچھ بھی کام کرنے کو من نہیں کرتا بھٹ کیا کرے ہیں نا لیڈیس کا تو کام ہے تو ان کو تو کچن کا کام تو کرنا ہی پڑے گا تو یہ وڑی میڈگو میری کل کی ہے کل ہم دس بجے نا اپنے بستر سے باہر آئے تھے ویسے تو ہم ساتھ بجے اٹھ جاتے ہیں لیکن سردی کے قارن نا جلدی مطلب کیا ہے اور جائی شوڑنے کا من نہیں کرتا تو پھر وہ دس بجے بستر سے باہر آنا ہی پڑتا ہے یا نا تو کوئی آپشن نہیں ہوتی اور اور میں نے بارہ کر فٹا فٹ پیاز کٹے کیونکہ مجھے کرنی تھی لنچ کی تیاری اور لنچ میں میں سوچ رہی تھی کہ آسان سی ریسپی ہو اور اس کی سبجی بناوں تو پھر مجھے آسان کیا لگا کہ میری پری جمینہ کرش کیا اور اپنی ایر پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا فٹا فٹ پیاز کٹے پیاز میں نے چوپ کر لیے تھے چوپ کر لیے تھے سوری تو ان کو میں نے مستڈ آئی ڈالا کڑائی میں تھے تھوڑکا سا جیرہ ڈالا اور پیاز ڈال دیئے میں آپ پتہ کیا ہے پیاز میں زیادہ کچھ نہیں ڈالتی ہوں مطلب سوری سبجی میں کچھ زیادہ نہیں ڈالتی ہوں گھری مرچی بغیرہ نہیں ڈالتی کیونکہ اردنب کے موہ میں اگر ایک بار ہری مرچی بغیرہ آجائے نا تو وہ کھانا وہیں پر چھوڑ دیتا ہے بس جیسے ہی میرے پیاز براؤن ہوئے تو میں نے اس میں سوکے مسالے ڈال لے اور کرش کیا ہوا پیاز ڈالا اس سے کیا ہوتا ہے کہ سبجی فٹا فٹا ریڈی ہو جاتی ہے ہاتھوں ہاتھ ہی ریڈی ہو جاتی ہے آپ کو زیادہ جنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ والی ریسپی تو مہگی سے بھی سان ہے اور سبجی فٹا فٹا بن جاتی ہے اور زیادہ آپ کو میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جب آپ کے پاس ٹائم نہ ہوتا اب ہمیں بھی یہ والی سبجی اچھی لگتی ہے کہ جو بھی ریسپی فٹا فٹا بن جائے جب آپ کی بیٹا اور فیملی کھانے کا ویٹ کر رہی ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ جلدی ہوتی ہے اور میرا جہی حال ہوتا ہے کہ میں پہلے اٹھتی نہیں ہوں بعد میں کھانا بانے کی جلدی ہو جاتی ہے پھر مجھے پٹا فٹ کھانا بنانا پڑتا دیکھو سبجی میری بند کر ریڈی ہوگی کتنی اچھی لگ رہی ہے اٹھتے ہیں تو صحیح میں کھانے میں بہت زیادہ سوادشت تھی اور ابھی میں لگا رہی ہوں اٹھا اٹھا لگانے کے لیے میں پڑتا کی نیچے کوئی بھی کپڑے میں کھانے کے لیے تھوڑا سیلا سا کر کے تھوڑا گلہ سا کر کے رکھتی ہوں اس سے کیا نا پڑتا فسلتی نہیں ہے اگر ہم سوکا کپڑا رکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ والا مجھے نہیں آتا جسے نا پڑتا فسلتی رہتی تو اٹھا بھی پھٹا فٹ لگ جاتا ہے روٹی بنانے کے لیے ہمیں اٹھا اچھا سے لگانا چاہیے کیونکہ اچھے سے اٹھا لگے گا تو ہی کھانا روٹی ہے جو اچھے سے بنے گی پہلے بچپڑ میں یہ ہی ڈاٹ ملتی ہوتی تھی کہ آپ کا اٹھا اچھے سے نہیں لگانا تو تب مجھے یہ سمجھ نہیں تھا بس ہم لوگ کبھی ڈیر لا لگاتے تھے کبھی کیسے لگاتے تھے کبھی زیادہ سخت لگاتے تھے تو ممی سے ہمیشہ ڈاٹ پڑتی تھی تو اب جائے سمجھ میں آیا کہ اگر اٹھا اچھے سے لگا ہوگا تو ہی روٹی اچھے سے بنے گیا نا اور دوسری سائیڈ میں میرا شنگ کے جو برتروں سے صبح سی مارننگ سی بھرا پڑا ہے کہ دو بھرا ہم نے چائے پی اور کام والے جو بھی اوگرہ آئے تھے ہم گھر کا کچھ کام کروا رہے ہیں تو انہوں نے بھی چائے بھرا پی تو وہیں بس برتر میں نے ایسی رکھ رکھے تھے بس اب کیا ہے نا فٹا فٹ ایک ساٹھ گرام پانی سے ان کو اچھے سے واش کر دوں گی پھر ان کو لیکوٹ سے واش کرنا نا ایسی ہو جائے گا اگر اترون تو اسی وقت ہم لیکوٹ سے ایسے واش کرے تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس ٹرک سے برتروں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور برتروں اچھے سے ساپ ہو جاتے ہیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور میں ہاتھوں ہاتھی نا ابھی پھٹا 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 بغیرہ سب کچھ واش کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا برتروں والا شنگ کے نا جو ہمیشہ کھالی رہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا چاہیے ہم کتنی بھی کوشش کر لی لیکن وہ برتریں نا کبھی بھی ختم نہیں ہوتے جب بھی ویک ہو بس دو تین چار پانچ لو ہمارے شنگ میں پڑے رہتے ہیں پتہ نہیں کوئی لیڈیز ایسی ہوگی جن کے برتروں والا کام ختم ہوگا لیکن میرا تو یہ کام تو پینڈنگ چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہے ٹرائی تو بہت کرتی ہوں لیکن یہ کبھی فنش نہیں ہوتا اور مجھے فٹا فٹا ایسی ہوتا کہ جو سٹیپ وغیرہ اس کو مورننگ میں شنگ وغیرہ کو مورننگ میں ہی ساپ کر دو پورا دن آپ کو نا وہ فلی ٹینشن نہیں رہتی کہ بار بار شنگ کو ساپ کرنے کی رات کو میرا کچن والا کام ہے جو پینڈنگ ہی رات کو میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا تھا تو میں ابھی سو گئی تھی کیونکہ چھنڈ بہت زیادہ میرا بیٹا ہے جو بہت چھوٹا ہے اس لیے میرا کام ایسی پڑھا تھا ابھی دیکھو آپ کچن کا کام ہے نا کاؤنٹر وغیرہ میں پوری اچھی طرح سے ساپ کر دوں گی کیونکہ ایک بار سبجی اور آٹا لگا کر کر کچھن کو ساپ کر دیں اچھے سے تو پھر روٹی کے لیے سپیس بن جاتی ہے جب تک آپ اس کاؤنٹر کو اچھے سے ساپ نہیں کرو گے تک تک آپ کو ایسے لگے گا کہ روٹی بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے پتہ نہیں مجھے تو ایسے ہی پھیل ہوتا ہے بھی دیکھو باپ بیٹا دونوں کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں مجھے بور رہے کہ ممہ مجھے کھانا لا دو تو میں بس ٹرائی کر رہی ہوں ارنیو کے لیے فٹا فٹا کے روٹی بنانے کی سب سے پہلے میں نے ارنیو کے لیے پرانٹھا بنایا اور ساتھ میں میں ارنیو کے لیے روٹی بھی بناوں گی کیوں ارنیو کے لیے میں دونوں آپشن ہی ہی رکھوں گی کبھی ہوتا ہے کہ وہ روٹی کی مانگ کرتا ہے کبھی مجھے تو بیسٹ لگتا ہے مارننگ میں اسے پرانٹھا دینا کی پرانٹھا وہ کھالے تو پھر میں ٹینشن پری ہو جاتی ہوں بٹر کبھی اس کو ایسے لگتا ہے کہ ممہ مجھے روٹی چاہیے تو پھر میں ساتھ میں روٹی بھی بنا کے رکھتی ہوں اگر ایک چیز بناتی ہوں تو اس سے پاپا سے ہمیشہ مجھے ڈاٹ ملتی ہے بولتے کہ تمہیں پہلے نہیں پتا تھا تو اس لیے میں ابھی ایک ساتھ میں بھی روٹی بھی لے کے جاؤں گی اور پرانٹھا بھی لے کے جائے گا وہ جو بھی کھالے گا پہلے تو پرانٹھے کی ٹرائی کروں گی بٹر اس کا موڈ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کچھ کھاتا ہے کبھی نہیں بھی کھاتا جب تک وہ نہیں کھاتا تب تک میں سیٹسپائیڈ نہیں ہوتی نا ہوتا یہ جب تک بچے کھانا نہیں کھاتے نا تب تک ماں کا مان ایسے نہیں ہوتا کہ میں انت کری بھی آپ کو نا ایسے لگتی ہے کہ میں نے کیوں اتنی میں انت کری پتہ نہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے میرا تو جیسے بی پی سگڑ جاتا ہے جب تک وہ کھانا نہیں کھاتا ابھی میں ڈرتے ڈرتے اس کے لیے کھانا کر لے کر جا رہی ہوں لیکن وہ بول رہا ہے کہ ماما مجھے آپ کھلا مجھے پاپا نے مجھے آپ کھلا ہو تو میں سوچ دیا اگر اپنے پاپا سے کھا رہا تو میرے آدھے کام ہیں جو نپٹ جائیں گے بٹ وہ کھا نہیں رہا تو مجھے میں سے سوچے چلو میں ٹرائی کرتی ہوں لیکن وہ میرے سے بھی نہیں کھا رہا تو میں آپ کو ایک مجاکہ والی بات ہسی والی بات بتاتی ہوں کہ اس نے ڈمانڈ کری کہ ماما مجھے ساگ کھانا ہے تو مجھے ہسی بھی آئی بھی اب ساگ کہاں سے لے کر آؤں بولا مجھے پنیر کی سبجی نہیں کھانی ماما مجھے ساگ کھانا ہے ساگ اس کا فیوریٹ ہے بٹ اس وار نا ساگ بہت کم بڑھا ہے کہ گھر میں چل رہا تھا کام تو ساگ بنانے کے لیے پتہ ہے نا آپ کو پورا دن چاہیے تو مجھے ہسی آ رہی ہے کہ اب ساگ کہاں سے لے کر ہوں ساگ تو اتنی کوئی کراسپی بھی نہیں ہے جو جلدی سے بن جائے آپ سب کو پتا ہے کہ ساگ پہ کتنی میند ہوتی میں نے آرڈی بھی ساگ والی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے میں نے اسی دن ساگ گھر پہ بنایا تھا تو مجھے ساگ بناتے بناتے صحیح میں میری تو کمر ٹوٹ گئی اس کے بعد میں نے ساگ نہیں بنایا کیونکہ ساگ میرے گھر سے میری ممی کے گھر سے آ جاتا ہے تو پھر اس لیے میں تڑکیف گھرہ لگا لیتی ہوں لیکن اپنے گھر میں میں نے ابھی تک ساگ نہیں منایا پھر اس کے بعد پھر میں وہ کھانا واپس ہی لے گئی بس وہ کچھنے میں آیا تو وہ کرتا رہتا ہے میرے ساتھ میں بھی بس اس کے ساتھ تھوڑی بہت ہی حسیم جا کر لیتی ہوں کام کرتے کرتے کیونکہ اس کو کام کرتے کرتے اگر آپ اس کو کھلاتے رہو گے تو وہ کھیلتا رہے گا نہیں تو وہ ایریٹیٹ ہو جائے گا تو وہ رونے لگ جاتا ہے تو اس کے طرف تھوڑا سا بھی دیانہ دور تو وہ ویسے ہی ہے کہ پھر وہ اس کو کھیج جاتا بس اس کے پاپا بھی اپنے لیے کھانا لے گئی میری روٹی وغیرہ بان کر ہو گئی بس ابھی تھوڑے سے برتن ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو بھی جلدی سے صاف کر دیتی ہوں پھر وہ کڑائی وغیرہ سے چھنک بار جائے نا تو پھر وہ ہی ہوتا پورا دنہ آپ کو ایریٹیشن سی رہتی ہے بس دودھ آیا تھا صبح کا مورننگ آیا تھا تو میں نے دودھ کو ابھی تک شانہ نہیں تھا بس دودھ بس دودھ سے بگرہ نا اچھے ساپ کر دوں گا جو مجھے صحیح میں بہت پریشان کرتا ہے کیونکہ جب بھی نا ککر بگرہ بس لگاتا ہے اس پر پورے شیٹے آ جاتے ہیں تو یہ بھی بہت گندہ ہو جاتا پھر اس کو بھی بہت ساپ کرنا پڑتا ہے جو آپ پیچھے دیوار دیکھ رہے ہو نا تو ہمارے گھر کا کام چل رہا ہے کہ سیمنٹ بگرہ نا اتر رکھا تھا کافی دن سے ہم گھر مطلب کافی سالوں سے نا اچھے ترے گھر پہ رہی نہیں جیسے ایک سار دو سال کے لیے آتے تھے تو پھر گھر کا وہی آل ہو جاتا تھا گھر بند رہتا تھا گھر بند رہتا تھا تو گھر کی کڈیشن بہت خراب ہو جاتی تھی تو اب ہم پروپر گھر پہ رہنے لگے تو ہمیں کچھ چیزوں کی انجینر سے محسوس ہونے لگے تو ہم ان کو چینج کروا رہے ہیں اگر آگے آگے آپ کو بھی دکھاتی جاؤں گے کہ ہم کیا کچھ کرکا کام کروا رہے ہیں ویسے تو کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ بولیں گے کیا کروانے کی ضرورت تھی بٹ ہم سے میرے سے ایسا نہیں رہا جاتا جو وہ میرے دل میں ایک بار آ گیا نا تو میں اس کو کرواتی کرواتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے تو میرے مانے میں تھا کچھ مطلب گھر کی سیٹنگ کو چینج کرنے کا تو میں نے ارنم کے پاپا کو بڑی مشکل سے منایا ہے تو بس آپ کی بار وہ مان گئے ہر چھٹی ان کو مناتی ہوں لیکن وہ مانتے نہیں اور تینک گوڑ آپ کی بار وہ مان گئے تو وہ بھی کچھ سیٹنگ ہے نا گھر کی چینج کروا رہے ہیں تو میں آپ کو آگے والی ویڈیو میں شیئر ضرور کروں گی آپ کے ساتھ جائے والے لوگ بھی ڈال لوں گی بس آپ سے میرے ساتھ جڑے رہی ہے اور آگے آگے آپ کو دکھاؤں گی کیا کچھ ہم نے چینج کروایا ہے نہیں کری ہے کیونکہ وہ مجھے ڈانٹیں گے کیونکہ وہ بولتے تھے جیسا بنا ہوں وہ اچھا بنا ہوا تو آپ زیادی ٹینشن مطلب لو تو بس پھر بھی میں نے چلو کوئی بات نہیں کروں گی بس اب میں نے دودھ رہا کر دیا اور مجدور جو مطلب یہ وغیرہ لگے ہیں تو ان کی چائے کا ٹائم ہو گیا تو بس ہاتھ ہاتھ ان کو بھی چائے بنا دوں گی اور چائے والا کام آج کل بڑھ رہا ہے کیونکہ تین چار ٹائم وہ چائے پیتے ہیں ویسے تو میں بھی چائے زیادہ پیتی ہوں لیکن میں پھر بھی اب کم ہی پینے لگی تھی تب تک جب تک چائے مانی تو میں نیچے سے بکھیرا ڈھا تھا میں نے کچھن کر دیا ہے پورا کرین اور صاف ایک بار تو من کو شانتی ہو جاتی ہے اگر آپ کا کچھن صاف ہو جائے نہ کھانا ہوانا بڑھا کر صحیح میں ایسے لگتا ہے کہ پورا گھر صاف ہو گیا اگر کچھن بکھرا پڑا ہے تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کتنا کام پڑا ہے پھر بار سے کوئی آتا تو بھی اچھا نہیں لگتا تو بس میرا بس کل کا تھا تو کچھن پورا صاف ہو گیا لیکن آج کچھ یہ کام کر رہے تھے تو آج پھر ایسے ہی کچھ رہا کہ کام اندر کا چل رہا تھا بس میں آگی ہوں انہا دو کر ابھی اور اب بس میں دیکھ رہی ہوں کہ اب کیا کیا کام پڑا ہے کیوں بھی اب گھرہ کچھا ہے اب گھرہ میں دیکھ کر ہی جا کر ہی گئی تھی دیکھ کر ہی گئی تھی اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی تھوڑی چائے پیلوں بٹ ایسا ہوا نہیں ہے کہ جیسے میں نے چائے کے لیے مطلب مان کرا تو وہ مطلب کی ہم واشنگ مشین لے کر آئے تھے تو دو تین دن دن کا ویڈ کرتے رہے وہ آئے نہیں اور میں نے بہت خوب سارے کپڑے ہاتھوں سے واش کرے اور اب وہ مطلب آگئے تو پھر میں چلو تھا انگوڑ چلو اب بھی آگئے کیونکہ سردی بہت تھی اور ہر نام کے کپڑے زیادہ ہوتے تھے تو دوسری مشین ہی ایسے دکت آتی تھی کہ وہ دونے نہیں دیکھتا تھی اس لیے ہم ہوں نا آٹومیٹک واشنگ مشین لے کے اب دیکھتے ہیں اس کا تلٹ کیسا آئے گا کیسی چلتی ہے کیا اس میں کپڑے دونے کا مطلب صحیح میں مجھا آئے گا جا نہیں آئے گا ابھی آگے جا کے اگر آئے گا تو میں آپ کو اس ولوگ میں نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو بس انبیو بھئی آگئے تو انہوں نے بیچ بول دیا کہ ہمیں بھی چائے پلا دو تو کیونکہ ٹھنڈ ہے تو سب بولتے ہیں کہ چائے مل جائے تو صحیح اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی بھی آ جائے تو منکہ چائے جرور پلا آتی ہوں دیکھو ہمارے گھر کا کنڈیشن اوپر کے اوپر بس ہم سیٹنگ کو چینج کر رہے ہیں ابھی میں اور میری ہسمن دونوں آئے ہیں اوپر اور بس ان کو بھی دیکھو ان کو بھی اچھا لگتا ہے تھوڑا اوپر آ کر پر ہم لوگ پری نہیں ہوتے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر جرور کرنا ترال دن بائی بائی تھینکیو سو مچ ٹو